یہ ہمارے ہاں ایک بیماری ہے سنڈے کی بیماری اتوار کی مجلس کب کریں گے آپ اتوار کو کریں گے آپ مجلس یعنی اگر آپ کو موقع مل جائے تو آپ جمعہ بھی اتوار کو ہی پڑھیں گے چونکہ چھٹی ہوتی ہے اُس دن اگر آپ کو موقع مل جائے اور یہ چھوٹ مل جائے شریعت کی طرف سے کہ تم چاہو تو سنڈے میں جمعہ پڑھ سکتے ہو تو آپ تو سارے ٹائپ سوٹ کوٹ لگایا ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں گے this is a very good facility in the religion ہم تو سنڈے ضرور کوشش کریں گے کہ جمعہ پڑھیں بھئی ایمام زندہ ہے تم لا وارث قوم نہیں ہو جو وارث رکھتی ہے نا وہ وقت کے پہلے گھر میں داخل ہو جاتی ہے رات کو روڈ پہ ٹہلتی نہیں دکھائی دیتی ہے سمجھ گئے نا بچوں کو راست راستے پہ ٹہلتا دیکھ کہ یہ سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو یا تو اس کا باپ مر گیا یا باپ لائق نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اس لئے آپ ایک administrative قوم ہو وقت کی پابند ہو اور دوسرے کو وقت کا پابند رکھتے ہو یاد رکھئے گا یہ سنڈے کی بیماری ختم کیجئے ورنہ سنڈے آپ کو آپ کہتے ہیں سب سنڈے میں مجلی سوگے ہمارا رشتہ دار جوب میں ہیں کتنے پرسنٹ جوب ہے آپ کے پاس کتنے پرسنٹ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے مسلمان ہیں پورے ہندوستان میں پچیس سے پہتیس کروڑ اس پچیس سے پہتیس کروڑ میں جوب کتنے کے پاس ہے ایک پرسنٹ کے پاس کتنے کے پاس ایک پرسنٹ کے پاس اور شیعوں کے پاس کتنی ہے زیرو پوائنٹ کچھ اس میں کہتے ہیں سنڈے ہے چھٹی کے دن آئیں گے باپ کی ماں کی بھائی کی بہن کی عزیزوں کی مجلس ہو جمعہ رات کو رکھو شب جمعہ میں رکھو نماز جمعہ کے بعد رکھو جو نمازی آئے ہیں ان کو کھانا پروز دو نظر کر لو فاتحہ کر لو اور پروگرام ختم کرو یاد رکھو میری بات اگر کوئی کہتا ہے کہ سنڈے میں پروگرام کرنا چونکہ چھٹی مل جائے گی ایسے رشتہ دار سے بینہ رشتہ دار کے رہنا اچھا ہے جسے میت نہ دکھائی دیتی ہو سنڈے دکھائی دیتا ہو بس بس میرے عزیزان بس اسے ختم کر دو مجلس کرو جمعہ رات کو کرو عبادتیں زیادہ قوی ہو کہ زمین سے آسمان کی طرف زیادہ محترم زیادہ ثواب اپنے محروم کو آپ سواب دینا چاہتے کہ نہیں دینا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں تو کب ہونی چاہیے مجلسے جبہ رات کریں دن میں کیجئے شبہ جمعہ کیجئے رات میں کیجئے جمعہ کی نماز کے پہلے کر لیجئے سنڈے میں کیا رکھا ہوا ہے چھٹی یہ چھٹی والوں کی چھٹی کیجئے اور اچھے سے شبہ جمعہ میں مجلس کیجئے سلامت رہے ہیں جس کی زندگی میں کربلا کے لیے ہر دن نہ ہو صرف سنڈے ہو عزیزداری کے لیے واجبات کے لیے ہر دن نہ ہو صرف سنڈے ہو اس سے پرہیز کیجئے سنڈے ختم کیجئے میں مسلسل کہہ رہا ہوں میری خود والدہ کی مجلس سمجھل بھائی آپ کے سامنے میں نے میں نے برسی کی دن بدلہ ہوا تھا میں نے دوسرا پروگرام کیا دن بدلہ ہوا تھا یاد رکھیں اتنے ہی آزاد رہیں جتنے آزادی سے آپ کو آپ کی مرضی کا مالک نہ کہا جائے کیونکہ آپ اپنی مرضی کے اگر مالک ہو گئے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے میرے گھر میں اگر کوئی جانور بان دیا جائے تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہے مجھے اس کو لانے کے لیے اس کے گلے میں رسی باننی پڑے گی رسی سے کھیچنا پڑے گا تو پھر میری مرضی چلے گی یہی تو جانور اور انسان میں فرق ہے کہ جانور کے گلے میں رسی باننی پڑتی ہے اور انسان فکروں کے اشاروں کو علم کی روشنی میں دیکھتا ہوا چلتا چلا جاتا ہے چلتا چلا جاتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ فنا ہونے والی چیز کون ہے اور باقی رہنے والی چیز کون ہے پڑتا چلتا ہے ہی سے کن ہے اللہ فکروں کے لیے copeڑs